اسلام علیکم ناظرین نیو نوٹین حلالباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خرم اقدم ہے آئیے رضا تیاز کی اہم خبر پر اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی آج بڑے ہی دکھ رنج اور غم کے در آپ کے درمیان میں آیا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے آہ سات اپریل دوہزار پندرہ کے دن تیلنگانے میں تیلنگانے ریاست بن کے ایک سال ہوا تھا دوہزار چودہ میں ہم کو تیلنگانہ بنا اور سات اپریل دوہزار پندرہ میں ایک نئی سرکار آئی تھی دوہزار پندرہ میں آہ ٹی آر ایس پارٹی کی سرکار آئی چیف منسٹر کیسی آر صاحب بنے اس کے بعد میں جو ہے جوڈیشل کسٹڈی میں یعنی جوڈیشل کسٹڈی کے معنی جو ہے عدالتی تحویل میں رہنے والے پانچ مسلم بچوں کو جن کا نام ہے سید ویخار الدین محمد عمجد محمد زاکر ڈاکٹر حنیف اور ازار خان سید ویخار الدین جو ہے ملک پیٹ اور ملک پیٹ کے رہنے والے ساکین محمد عمجد اور محمد زاکر دونوں جو ہے ریاست نگر چندرہ انگٹے کے رہنے والے ڈاکٹر حنیف جو ہے مشیر آباد میں ان کا ایک کلینک تھا ازار خان کا تعلق اتر پردیش سے تھا تو سات اپریل دوہزار پندرہ کو پولیس جو ہے ایک پیشی کے لیے جو آلیر میں یعنی ان لوگوں کو نل گنڈے کے جیل میں کہیں رکھے تھے بچوں کو یہ بچے جو ہے تین کیسس میں گرفتار تھے ایک کیس ہے شالی بن یعنی ان بارہ لڑکوں کو گرفتار کیا گیا تھا ایک کیس تھا آپ کے سترہ میں دوہزار نو کو ایک ہوم گاٹ کو مارنے کے الزام تھا ان کے اوپر یعنی مکہ مسجید کی شہادت اٹھارہ میں دوہزار سات کو مکہ مسجید شہید ہوئی اس کی دوسری برسی تھی تو اس دن جو ہے سترہ میں دوہزار نو کے دن ایک ہوم گاٹ کو کوئی گولی مارے تھے یہ ایک الزام تھا بچوں پہ دوسرا الزام تھا کہ چار میں دوہزار دس کو یعنی بابری مسجید کی تیسری برسی کے اوخت شالی بنڈا والگا ہوتل روڈ پر ایک وی رمیش کانی شٹیبل کو گولی مارے تھے اور ایک ایک جو ہے یشودہ ہسپیٹل کی گلی میں جو میسے وا تھا اس کو لوٹنے کا تین کیسز کے الزام میں بارہ لوگوں کو رفتار کیا گیا تھا بارہ میں سے جو ہے تینوں کیسزوں میں اے ون سید ویخار الدین اے ٹو محمد امجد اے تری محمد زاکر اے فور ڈاکٹر حنیف اے فائی ازار خان یہ تین کیسز میں سے ایک کیسز کی پیشی تھی وہ پیشی میں جو ہے جو حسینی علم میں کیس ریجسٹر ہوا تھا جو والگا ہٹل کے روٹ پر جو کانی شٹیبل کو گولی مارے تھے وی رمیش کو وہ کیس میں ان کو جیل جیل سے نکال کر نامپلی کوٹ کو لا رہے تھے صبح کے اویلین وقت دس ساڑھے دس کے درمیان میں آلیر ایک مخام ہے جو نلگنڈے کے اور ہیدراباد کے درمیان میں آتا وہاں پر روک کر یہ پانچ بچوں کو جو ہے انکاؤنٹر کر دی تھی پولیس تو انکاؤنٹر کے تھوڑی دیر کے بعد کے جو تصاویر آئے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ بخار الدین ہاتھ میں کیونکہ یہ ہائی پروفائل ملزم تھے تو ان کو جو ہے ہائی سیکیورٹی میں لائے جاتا تھا جس راستے سے یہ لوگ گزرتے تھے وہاں کی کنسنڈ پولیس کا انسپیکٹر ان کو اسکارٹ کرتا تھا اور ایک ہائی سیکیورٹی چالیس پولیس والے میں لے کے یہ پانچ سے چھے لوگوں کو لاتے تھے ہاتھ میں ہتکڑی پیر میں ہتکڑی رہتی تھی ان کے تو ان کو جو ہے آپ دیکھ سکتے کہ پورے میں تصاویر ہے کہ تمام پانچ جو انکاؤنٹر کیے گئے ساروں کے ہاتھ کو ہتکڑی تھی ساروں کے پیروں کو ہتکڑی تھی اور ان کو جو ہے بس میں اندر ہی مارا گیا یہ کوئی بس میں سے نکل کے بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کو بس میں مارا گیا تو جب ان کے جسم کو دیکھا گیا پوسٹ مارٹم کے دوران اور ان کو نہلانے کے دوران دیکھا گیا تو ان کے جسم پہ جو ہے ایک ایک بچے کے جسم پہ تقریباً آٹھ آٹھ دس دس پندرہ پندرہ گولیاں تھے ان کے یعنی کس خدر اندھا دون ان لوگوں پہ فائرنگ کی گئی اور سارے پانچ کے پانچ ملزمین کو سروں پہ گولیاں مارے گئے تھے ان کے یعنی ہاتھ میں ہتکڑی پہر میں ہتکڑی بس کے اندر پولیس پہ حملہ کرنے کے الزام میں ان کا انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا تلنگانہ ریاست بنا سو کچھ ہی دیر کے یعنی دو ہزار چودہ میں چیف منیسٹر بنے دو ہزار پندرہ اٹھارہ میں سات اپریل دو ہزار پندرہ کے دن یہ پانچ مسلم بچوں کا انکاؤنٹر ہوا انکاؤنٹر ہونے کے بعد میں کیونکہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا پورے ہندوستان میں قیمی نہیں ہوا موڈی کے راج میں گجرات میں ایسا نہیں ہوا کہ یعنی آپ جان سکتے کہ عدالتی تحویل میں ہندوستان میں قیمی نہیں ہوا صرف تلنگانے میں ہوا کئی پارٹییں اس کے اوپر آواز اٹھائے کئی لوگ آواز اٹھائے اب اس میں ایک اور ایک بات میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جو تین کیسس میں یہ لوگ ملزم تھے یعنی تین کیسس کا بھی فیصلہ آ گیا پہلا فیصلہ جو ہے چودہ سپٹمبر دو ہزار سولہ کو سیکنڈ ایڈیشنل ایم ایس جے رادہ کرشنہ مورتی جو ہوم گارٹ کی کلنگ ہوئی تھی سترہ میں دو ہزار نو میں جو مکہ مسجد کی دوسری برسی کے اخت تو اس کے اندر جو ہے ساروں کو باعزت بری کر دیئے بارہ لوگوں کو یعنی پانچ جو مر گئے سوالے بھی باعزت بری ہو گئے مجید جو چھے لوگ تھے وہ لوگ بھی باعزت بری ہو گئے پھر دوسرا کیس جو ان کے پر یہ تھا اس کا فیصلہ آیا اکتیس میں دو ہزار سترہ کے دن ایڈ تیڈیشنل ایم ایس جے یعنی چار میں دو ہزار دس کو جو شالی بندہ والگاہ ہوتل کے پاس وی رمیج کانی سٹیبل کو مارنے کا ان کے پر جو الزام تھا اس میں بھی سارے یعنی گیارہ لوگ یا بارہ لوگ باعزت بری ہوئے پانچ جو مرومین تھے وہ بھی باعزت بری ہو گئے پھر سات سات دو ہزار سترہ کو ایک فیصلہ آیا جو میسے وا لوٹے بل کے جو تھا اس کے اندر بھی جو ہے فیصلہ آیا کہ سولہ ایک دو ہزار تیرہ تین میں کب کی یہ لوگ میسے وا میں سے پیسے لوٹ کے آتنگوادی حرکتیں کر رہے تھے اس میں بھی یہ لوگ باعزت بری ہو گئے تو اب یہاں پر بات یہ واضح ہو گئی کہ یہ جو مرومین یعنی جن کا انکاؤنٹر کیا گیا یہ جو شہدائیں تھے یہ جن کو شہید کیا گیا تھا تو یہ اگر زندہ رہتے تو یہ تینوں کیسوں میں سے باعزت بری ہو جاتے تھے ان کو مارنے سے پہلے جو ان کے کیس میں ساٹھ سے ستر وٹنس تھے تینوں کیسوں میں سے یعنی تقریباً وٹنسز جو ہے ہاسٹیل ہو گئے تھے پولیس کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کو ہم سزا نہیں دلا سکتے لہٰذا ان کو انکاؤنٹر کر دیا جائے اور یہ انکاؤنٹر جو ہوا بعض آفتہ سنٹرل گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر سٹیٹ گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر یہ انکاؤنٹر کیا گیا پانچ مسلمانوں کا انکاؤنٹر ہو گیا پورا ہندوستان ہل جانا چاہیے تھا پورا تیلنگانہ ہل جانا چاہیے تھا تیلنگانے میں اس وقت ڈپٹی چیپ منشٹر محمود علی صاحب تھے ریزائن دے دینا تھا انہوں تی آر ایس پارٹی کے تمام اقلیتی خواہدین ریزائن دے دینا چاہیے تھا پورے علماء مشایخین جتے ٹی آر ایس پارٹی کو تائید کیے تھے وہ لوگ پورے روٹ پہ آ جانا چاہیے تھا ایسا کچھ نہیں ہوا کچھ دن کے بعد میں کئی ایسے ہم لوگ جو ہے لڑتے رہے اللہ غریقے رحمت کرے مولانا نصیر الدین صاحب کو مسسسل ہمارا ساتھ دیتے رہے وہ یعنی مرتے دم تک بھی آلے رینکاؤنٹر کے پر وہ مسئلہ اٹھاتے رہے ممبئی کے جو امیلے ہے ابو عاصم آزمی انکاؤنٹر کا سن کے دوڑے دوڑے ہیدر آباد بھاگ کر آئے یہاں پر ایک ہائی سکول میں ہم جلسہ کیے تھے تو ہمارے اوپر بھی رین بزار میں ایک کیس بک کرے تھے رین بزار پولیس اسٹیشن لیمٹس میں کیس بک کیے خیر اللہ کے فضل سے ہم لوگ لڑے بعد میں وہ کیس میں سے ہم لوگ بھی بائیزت بری ہو گئے اب یہاں پر ایک مدہ آیا کہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کا مدہ آیا تو یہ آلیر انکاؤنٹر کا ہم لوگ جو ہے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے جو چیئرمن تھے ان کو ہم ریپریزنٹ کیے تھے تو پہلے تو ایک میرے کو ایک لیٹر آیا تھا یہ دیکھیں آپ یہ لیٹر کی کاپی ہے کہ تین جولائی دو ہزار پندرہ کو ایک ہمارے کو لیٹر آیا تھا نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کا کہ ہم یہ کیس کو ٹیک اپ کیے ہیں اور آپ کی ساری بات کو ہم مدہ نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ گورنمنٹ کو نوٹیس ایشو کیے کئی بار نوٹیس ایشو کیے اسٹیٹ گورنمنٹ ریسپونڈ نہیں کری اس کے بعد میں ایک یا دو مرتبہ گئے اس کے اندر یہ میرے پاس 29 اکٹوبر 2020 کو نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کا ایک ججمنٹ آیا کہ this encounter is fake اس میں لکھرا کہ white commission letter dated 12-7-2018 and 9-10-2018 followed by the reminders dated 16-1-2019 and 4-6-2019 the chief secretary government of telangana was requested to send the complaints report along with the proof of the payment یعنی بعض آفتہ جو 29-7-2020 کے فیصلہ آیا تھا human rights commission کا کہ جتنے پولیس والے اس میں انوال تھے ان کو تمام کو مدر کیس میں اریسٹ کرتے ہوئے ہر آدمی جس کو یعنی جو بچے کو مارا گیا تھا اس کو پانچ لاکھ روپے یہ پولیس والوں کی سیلری سے ڈیڈیٹ کر کے ان کو دینا چاہیے یہ فیصلہ آنے کے بعد میں مستصل national human rights commission state government کے chief secretary کو letter لکھتے رہی کتنے بار letter لکھی یہ پورا اس کے اندر ڈیٹیل ہے برحال national human rights commission کی report آگئی منجلی سے اتحاد المسلمین کے ساتے ملے ایک member of parliament یقیناً اکبر الدین ویسی صاحب جو ہے کبھی کبھی اس مسئلے کو اسیملی میں اٹھاتے ہیں لیکن کب اٹھاتے ہیں zero over zero over کے معنی کیا رہتا جو پڑا لکھا تبخواہ ہے وہ ان کو یہ معلوم ہے کہ zero over کے معنی آپ اناپ شناپ کچھ بھی بکلو سرکار اس کے لیے جو ہے جواب دینے رہ دی اور وہ ریکارڈ میں بھی نہیں آتا صرف پریس والے دیکھ کے خوش ہوتے لوگ دیکھ کے خوش ہوتے تو یہ آٹھ سال کا عرصہ گزر گیا اب یہاں پر میں کئی لوگوں سے سوال کر رہا ہوں سب سے پہلے کہ مجلس کی خیادت سے کہ آپ پورے ہندوستان میں پھر کے مگرمچ کے آنسو رو رہے ہیں ڈھنڈو رہا پیٹ رہیں حالیہ جو راجستان میں راجستان کے دو لوگوں کا ہریانہ میں ختل ہوا اس سے پہلے بھی گاؤکش کے نام پہ جو ختل ہوا اور فیصادات میں کئی لوگوں کو مارے گئے تو سب سے پہلے اگر کسی کی آواز آتی تو اسد الدین اویسی صاحب کو نیشنل میڈیا میں لائے جاتا یہ انکاؤنٹر کے ساتھ میں جو ہے ایک شیشہ چلم بلکے آندرہ کے جنگل میں سیم ڈے انکاؤنٹر ہوا تھا یعنی یہ ساڑھے دس بجے ہوا وہ ساڑھے پانچ بجے ہوا جس میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ تیس لوگوں کا انکاؤنٹر ہوا تھا ہوں جو اسمگل یعنی اسمگلنگ کر رہے تھے تو دونوں کیسس ہائی کورٹ میں گئے ہائی کورٹ میں شیشہ چلم انکاؤنٹر کا فیصلہ آ گیا سزا سنا دیئے کیسس بک کر دیئے خاتی پولیس والوں کو جھیل کو بھیج دیئے وہ لوگ اپیل پہ چلے گئے لیکن ہائی کورٹ میں بھی تیلنگانہ ہائی کورٹ میں بھی یہ فیصلہ ابھی تک بھی سنوا ہی نہیں ہوئی نمبر پہ نہیں آیا کیسی ہے تو اب یہاں پر یہ ہے کہ عدالت سے ہم کو انصاف نہیں مل رہا جو لیڈر ذمہ دار تھے ایوان اسمیلی میں ایوان پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے کے لیے پورے آٹھ سال میں ایک مرتبہ بھی اسد الدین اویسی صاحب ان شہداؤں کو پارلیمنٹ کے ایوان میں یاد نہیں کیے یقیناً کوئی سیاسی جلسوں میں یاد کرتے ایک مقصود ایریے میں یاد کرتے اکبر باغ سید آباد کرمہ گڑے میں جلسہ ہوا تو یہ شہدائوں کو یاد کرتے اور ان کے افراد خاندان کو یا ان کے چاہنے والوں کو خوش کر دیتے پارلیمنٹ میں کبھی اس مسئلے پر آواز نہیں اٹھائے کبھی پارلیمنٹ کی کوئی سی بی آئی سے اس کی تحقیقات کا مطالبہ نہیں کیے جو سات املے جو دو املسیس ہے یہ آٹھ سال میں یہ لوگ بھی کبھی نہیں کیے اب ایک بچے کون اب جو علماء مشایقین دیکھیں آپ دو ہزار پندرہ میں انکاؤنٹر ہوا ہمارے تمام علماء مشایقین دو ہزار اٹھارہ میں جا کے چیف منسٹر کو تائید کیے تائید کرتے خط میں ایک آدمی کو میں فون کر کے پوچھا تھا جماعت اسلامی کے صدر صاحب کہ بھئے آپ کس بنیاد پہ تائید کیے کیا تو آپ کیا آلیر انکاؤنٹر کا مسئلے پر چیف منسٹر سے گفتگو کیے تو بولے ہاں میں بہت سختی سے بات کیا کہ آلیر کا جو واقعہ ہوا اس سے مسلمان ناراض ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ برحال بہت سارے باتیں کیے دو ہزار اٹھارہ میں تمام علماء مشایقین منجلی سے اتحاد المسلمین ٹی آر ایس کی تائید کیے دو ہزار ونیس آیا دو ہزار ونیس میں پھر دوبارہ تائید کیے اب پھر جو ہے اس کے بعد میں یعنی دو ہزار پندرہ سے دو مرتبہ بلدیا الیکشن ہوئے دو ہزار سولہ میں ایک بار ہوا اور بیچ میں ایک مختلف گریٹر ہیدر آباد منسبل کارپوریشن کے الیکشنز ہوئے نظامباد منسبل کارپوریشنز کے الگ الگ منسپالیٹیز کے الیکشن ہوئے ان تمام میں خاص طور پر جو جمعیت العلماء کا ایک ونگ ہے بعض آفتہ ٹی آر ایس کے سٹریج پہ ویٹ کر ٹی آر ایس کی اور چیپ منیسٹر کی تائید کیے آج آٹھ سال کا ہے آج میں یہ شہداؤں کو یعنی ایکچول تو سات تاریخ کے دن ہوا تھا سات اپریل تو کیونکہ کل جمعہ تھا بہت گڑبر تھی اس لیے ہم آپ کے درمیان میں نہیں آسکے یہ سارے ہے دیکھیں آپ یعنی اغبارات کی کٹنگ ملک پیٹ ایسیوہ رہزنی مخدمہ وقار احمد کے دو ساتی بری یعنی تمام لوگ بائزت بری ہوئے مختلف ہے پورے انڈیا کے پالیٹیشن میں واحد ایک ابو آسیم آزمی ہیدر آباد آئے ان ورثا کے گھروں پہ گئے ایک ایک کو دو دو لاکھ روپے ان تین لوگ جو ہے دو دو لاکھ روپے ان کو کمپنسیشن دیا گیا کچھ دن پہلے میں اتفاق سے مشیر آباد گیا تھا جو ڈاکٹر حنیف جب اس کا انکاؤنٹر ہوا تھا میں جب ان کے مکان پہ گیا تھا تو بچہ چھوٹا تھا مجھے لپٹ کے رو رہا تھا وہ ویڈیو بھی ہے میرے پاس اور بچی تھی آج وہ بچی شادی کے لائق ہو گئی وہ بچہ پڑھ کے لکھے جو ہے انجینئرنگ میں سمجھتا ہوں انٹر میڈیٹ پاس کر لیا اب انجینئرنگ کی تیاری کر رہا لیکن ہمارے خائدین جو ہے ان کو انصاب دلانے میں میرے پاس جو ہے ایک اکھوار کی کٹنگ ہے چیف منسٹر سائلنس آن انکاؤنٹر کوسچنڈ دیکھیں آپ یہ جو ہے کمینس پارٹی والے بھی اس وقت پہ ہمارا بہت ساتھ دیئے تھے تو اس میں جو ہے یعنی کئی ایسے پوری فائل ہے آپ دیکھ سکتے یعنی انکاؤنٹر کے سات سال کے بعد میں مردے کو بائیزت بری کیا گیا اگر یہ پانچ لوگ زندہ رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بھی بائیزت بری ہوتے فرضی انکاؤنٹر کے خلاف سیویل لیپرٹیس گروپ کی چلو اس ایمیلی ریلی برحال مختلف میں آج صبح سے جو ہے اس فائل کو دیکھ رہا تھا اور یہ پورے چہرے میرے آنٹ میں پھر رہے تھے تو جو خوم جو خائدین اپنے شہداؤں کو بھول جاتے ان کو ماضی یاد نہیں رکھتا میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ جو خائدین اپنے شہداؤں کو بھول جاتے تاریخ ان کو بھول جاتی تو ابھی بھی وقت ہے آنے والے الیکشن سے پہلے میں ان تمام خائدین سے گزارش کر رہا ہوں جس کو اللہ نے ایمیلے بنایا ایم پی بنایا ایمیل سی بنایا ایوان اس سمیلی میں زیرو آور میں آواز اٹھانے سے نہیں ہوتا اگر آج بھی مجلس کی خیادت یہ دعویٰ کری کہ اگر آپ آلے رینکاؤنٹر کے اندر کچھ مت کریے خالی انہ چارسی کی جو ریپورٹ ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرا دیجئے یقیناً اس کے انکاؤنٹر کے بعد میں ایک سپیشل انویسٹیکیشن ٹیم بنی تھی آج تک اس کی ریپورٹ نہیں آئی کمیشن خائم ہوا آج تک کمیشن کا اجلاس نہیں ہوا کچھ مت کریے میں تمام خائدین کو چیلنج کر رہا ہوں اگر آپ مسلمانوں کے ہمدرد ہے تو آپ جو ہے یہ انہ چارسی کی ریپورٹ کو آپ ایمپلیمنٹ کرا دیجئے بس ختم ہوئی بات انہ چارسی کی ریپورٹ is very clearly it is saying the encounter is fake پورا ہاتھ میں ہتکڑی رکھے کیسا مارے بول کے انہ چارسی پوچھ رہا ہم نہیں پوچھ رہی ہے اور انہ چارسی یہ بول رہا کہ ان کی تنخواہوں میں سے کٹ کے فی وکٹیم کو پانچ لاکھ روپے دیا جائے تو بہرحال آج بہت افسوس کا دن ہے یہ تڑپتے ہوئے آپ کے درمیان آیا میں امید کرتا ہوں کہ کم سے کم چیف منیسٹر صاحب آپ کا ضمیر جاگے گا کم سے کم ہمارے محمود علی صاحب آپ ہوم منیسٹر ہے آپ کا ضمیر جاگے گا کم سے کم ہمارے کی ٹی آر صاحب کو کسی دن یعنی ان ورثہ کو جسٹس دلانا بول کے سنچیں گے تمام لوگ بھل گئے آج میں صبح میں تمام اغبارات بھی دیکھا میں میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں آج سب کو یاد دلایا میں فون کر کے بولا کہ بھئی آلر انکاؤنٹر ہے کم سے کم ایک ریپورٹ تو دیجئے آپ کے اغبارات میں تو برحال یہ ہے ایشو بڑے افسوس کے ساتھ میں تمام جو لوگ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہے یہ ان شوداؤں کی لیے دعا کریے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو خبول کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مخام دے ان کے لواخیں ان کے جو وخار کے والی تڑپ تڑپ کے مر گئے وخار کے والی جب بھی میرے سے ملتے گلے لگا کر آنکھ سے آنسو بہدر تھے بیچارے بہت کبھی ان کے آنکھ میں آنکھ میں آنکھ نہیں دیکھا ایک مرتبہ وہ بیچارے بیمار تھے میں ان کی مزاز پرسی کو گیا تھا آنکھ میں آنکھ میں آنسو لاکھے بولے کہ میرے بچے کو کبھی انصاف ملیں گا خان صاحب پوچھے میں بولا اللہ کا نہیں یہاں نہیں ملیں گا تو اللہ کا نagarہ ضرور انصاف ملیں گا ان تمام پولیس والے جو انوال تھے ان حکمران تمام جو انوال تھے انکاؤنٹر میں یقیناً انصاف ملیں گا اللہ کے پاس ان کا عبرت ناک حال ہوں گا جتنے بھی لوگ انکاؤنٹر میں تھے اور جتنے بھی لوگ حکمران میری نظر میں معارسو والے جتنے ذمہ دار ہیں حکمران جتنے تھے وہ ذمہ دار ہیں اور ساتھ میں جتنے خائدین خاموچ بٹھے ہو وہ بھی اتنے ہی شریکے جروم ہیں جتنے مارس ہو برحال اللہ سے دعا ہے ان تمام لوگ جو یہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تمام شہداؤں کے لیے دعا کریے ان کے ورثہ کو اللہ تعالیٰ سبر دے اور ابھی بھی کچھ وقت نہیں ہے آج بھی اگر ہمارے لوگ یہ سوچیں کہ ہم انصاف دلانا اگر سوچ لیے تو ان کو انصاف دلا سکتے لیکن ہر کسی کی کچھ نہ کچھ مجبوری ہے کوئی وقت بوٹ پہ زمین پہ خبزے میں ہے کوئی کچھ ہے تمام لوگ خاموچ بٹھے ہوئے ہیں امجد اللہ خان لڑتا تھا لڑتا ہے لڑتا رہیں گا انشاءاللہ جب تک آلیر انکاؤنٹر کے ملزمین مردر کیس میں جیل میں نہیں جائیں گے اور ان ورثہ کو انصاف نہیں ملیں گا یقینا ہم لڑتے رہیں گے منجلیز بچاو تحریک لڑتے رہیں گی یار زندہ صحبت باقی ناظری نیزوڑی ہندرواد چین کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اسی خطیق اگر دیں میں میں ابراہیم اللہ حافظ موسیقا جیander موسیقی 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 موسیقی